الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عزمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حصہ پنجم اور صفحہ نمبر ناؤ سو پچاسی پر روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان نکل کرتے ہیں تو آئیے ان مسائل کو سننے سے پہلے چند احادیث جو اس بارے میں ہے کہ روزہ کب ٹوپتا ہے اور اس کی کیا وعید ہے سنتے ہیں حدیث مبارکہ نمبر ایک بخاری و احمد و ابو دعود و ترمزی و ابن ماجہ و دارمی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا بغیر رخصت یعنی جس کو اجازت نہیں تھی اس نے اور بغیر کسی مرض کے بغیر کسی بیماری کے افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ رکھ بھی لے یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو رکھ کر توڑ دینا تو اس سے زیادہ سخت تر ہے حدیث مورکہ نمبر دو ابن خزیمہ و ابن خبان اپنی صحیح میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی انہو سے راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑیے میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں انہوں نے کہا ہم سہل کر دیں گے آسان کر دیں گے میں چڑ گیا جب بیچ پہاڑ پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے آگے لے گئے میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچیں چری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں یعنی کھول دیتے تھے توڑ دیتے تھے حدیث موارکہ نمبر تین ابو یعلا بے سناد حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہوا سے راوی کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قوائد تین ہیں جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی اسلام کے کڑے سمجھ لیں جڑ سمجھ لیں تین ہیں جو ان میں ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے اس کا خون حلال ہے یعنی اس کو قتل کرنا حلال ہے کلمہ تحید کی شہادت اور نماز فرض اور روزہ رمضان اور ایک روایت میں ہے جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہیں مسئلہ نمبر ایک کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو نمبر دو ہکہ سگار سگرٹس چٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگر سی اپنے خیال میں حلق تک دعا نہ پہنچاتا ہو یعنی اس کے خیال میں یہ ہو کہ میں دعا نیچے تو نہیں لے گی جاتا حلق تک تو نہیں پہنچاتا پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ پان یا صرف تباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ پیک تھوک رہی ہو کہ اس کے باریک اجزار ضرور حلق میں پہنچتے ہیں مسئلہ نمبر تین شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو موں میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں موں میں رکھی اور تھوک نگل گیا روزہ ٹوٹ گیا یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چلے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر موں سے نکال کر پھر کھا لی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا روزہ جاتا رہا اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں ٹوٹا مسئلہ نمبر چار روزے میں دانت اکڑوایا نکلوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے یعنی رکھنا دوبارہ ضروری ہے نمبر پانچ کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی پاخانہ یعنی دبر پچھلا مقام پاخانہ کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی اگر اس کا دوسرا سیرہ چیز کا دوسرا سیرہ باہر رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ روزہ ٹوٹ گیا لیکن اگر وہ تر ہے وہ چیز تر ہے اور اس کی رتوبت اندر پہنچی وہ چیز جو رکھی پاخانے کے مقام میں وہ تر ہے اور اس کی رتوبت تری اندر پہنچی تو مطلقا روزہ ٹوٹ گیا یہی حکم شرم گاہ زن کا ہے یعنی عورت کے شرم گاہ کا بھی یہی حکم ہے شرم گاہ سے مراد اس باب میں فرجے داخل ہے یعنی شرم گاہ کا اندرونی حصہ مراد ہے یوں اگر دورے میں بوٹی باندھ کر نگر لی دورے میں داگے کے ساتھ بوٹی باندھ کر نگل گئی اگر دورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی جلدی باہر نکال لی کہ گلنے نہ پائی تو نہیں گیا روزہ نہیں گیا اور اگر دورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ جاتا رہا مسئلہ نمبر چھے عورت نے پشاب کے مقام روئی کا کپڑا رکھا اور بلکل باہر نہ رہا روزہ جاتا رہا اور خوشک انگلی پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرم گاہ میں تو روزہ نہ گیا اور بیگی اولی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو روزہ جاتا رہا بشرت یہ کہ پاخانہ کے مقام میں اس جگہ رکھی جہاں عمل دیتے وقت حکنہ کا سرار رکھتے ہیں حکنہ یہ عام طور پہ پہلے دور میں لگائے جاتا تھا کہ پاخانہ کے مقام میں حکنہ رہ کر یہ عطبہ عزرات حکنہ لگاتے تھے تو اگر حکنہ کے مقام پہ رکھا ہے تو پھر اس کا روزہ جاتا رہا مسئلہ نمبر سات مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک حکنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا روزہ جاتا رہا اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے پہانہ کے مقام سے زور لگایا بہت زور لگایا کہ پانی کی تری جو پانی ہے یہ وہاں سنجا کرتے وقت وہاں پہنچ گیا جو حکنہ لکھنے کی جگہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور اتنا مبالغہ ویسے بھی طبیعی لحاظ سے بھی نقصان دے ہے کہ اسے بیماری لگنے کا اندیشہ ہے مسئلہ نمبر آٹھ مرد نے پیشاب کے سراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا اگرچہ مسانہ تک پہنچ گیا ہو اور عورت نے شرمگا میں ٹپکایا تو جاتا رہا مسئلہ نمبر نو دماغ یا شکم کی جلی تک پیٹ کی جلی تک زخم ہے اس میں دواء ڈالی اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی دوائی دماغ تک یا شکم تک پیٹ کی جلی تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا خواہ وہ دواء تر ہو یا خشک اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں اور وہ دواء تر تھی جب بھی روزہ جاتا رہا اور خشک تھی دوائی تو نہیں ٹوٹا مسئلہ نمبر دس حکنہ لیا حکنہ سے مراد کیا ہے یعنی کسی دواء کی بتی یا پچکاری پیچھے کے مقام میں چڑھانا جس سے اجابت ہو جائے جی تو حکنہ لیا یا نتروں سے دواء چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا روزہ جاتا رہا اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں ٹوٹا مسئلہ نمبر گیارہ کولی کر رہا تھا کہ بلا ارادہ بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا یعنی اگر روزہ ہونا یاد ہے تو لاکھ پانی شہر آتے ہوئے اور یا کولی کرتے ہوئے حلق سے اتر گیا روزہ دار ہونا یاد ہے تو ٹوٹے گا اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے بھول کر ایسا کار رہا ہے تو نہ ٹوٹے گا اگر چھ قصد دن کیا ہو یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا بشت یہ کہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو نمبر بارہ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھال یا یا مو کھولا تھا اور پانی کا کترہ یا اولا حلق میں جا رہا روزہ جاتا رہا نمبر تیرہ دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا روزہ جاتا رہا مسئلہ نمبر چودہ مو میں رنگین دورہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر تھوک نگل لیا تھوک کھا گیا نگل لیا روزہ جاتا رہا مسئلہ نمبر پندرہ دورہ بٹا اسے تر کرنے کے لیے مو پر گزارا پھر دوبارہ سہ بارہ یہ دو بار پر تین بار یوں کیا روزہ نہ جائے گا مگر جب کے دورے سے کچھ رتوبت جدہ ہو کر مو میں رہی اور تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا یعنی دورہ بٹایا اور وہ اسے تر کرنے کے لیے مو پر گزارا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ یوں کیا تو روزہ نہیں جائے گا مگر جب دورے سے کچھ رتوبت جدہ آنسو مو میں چلا گیا اور نگل لیا اگر کترہ دو کترے ہے تو روزہ نہ گیا اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے مو میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا پسینے کا بھی یہی حکم ہے جو آنسو کا بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ نمبر سترہ پاکھانے اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا اسی وجہ سے فوق آئے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دا اس انجہ کرنے میں سانس نہ لے سانس لے گا پکھانے کے مقام کا کچھ حصہ باہر آئے گا جس پانی سات لے کے یا گلے لگا تو فرماتے مباشر کی یا گلے لگا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا اگرچہ انزال ہو گیا مسئلہ نمبر انیس قصدا بھر مو قیقی ارادے کے ساتھ مو بھر قیقی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقا روزہ جاتا رہا اور اس سے کم کی یعنی مو بھر سے کم کی تو نہیں ٹوٹا اور بلا اختیار کہہ ہو گئی بغیر ارادے کے بغیر اختیار کے کہہ ہو گئی تو مو بھر ہے یا نہیں بلا اختیار ہوئی ہے اب دیکھیں وہ مو بھر ہے یا نہیں بہار تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یعنی مو بھر ہے یا کم ہے دونوں صورتوں میں لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے گئی یا اس نے خود لوٹائی اور مو بھر ہے اور اس نے لوٹائی اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں ٹوٹا مسئلہ نمبر بیس کہہ کہ یہ حقام اس وقت ہیں کہ کیہ میں کھانا آئے یا سفرا یعنی کڑوا پانی کیہ میں آئے یا خون اور بلغم آیا خون کی کہہ آئی یا بلغم آیا تو مطلقا روزہ نہ ٹوٹا یہاں پہ توجہ فرمائیے گا صرف بلغم کی کہہ آئے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹا البتہ کھانا کیہ میں آئے یا سفرا کڑوا پانی کیہ میں آئے یا خون کیہ میں آئے ان تینوں سے اگر بلغم آتی ہے چاہے مو بھر کے ہو چاہے کم ہو تو بلغم سے مطلقا روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر اکیس رمضان میں بلا عذر بغیر عذر کے جو شخص اعلانیہ سرعام قصدن ارادے کے ساتھ کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے سلو علی الحبیب یہاں سے صحیب بہار شریعت ان چیزوں کا ذکر فرما رہی ہیں کہ جو روزے کو توڑ دیتی ہیں اور صرف اور صرف قضاء لازم آتی ہے صفحہ نمبر نو سو ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضاء لازم آئے صرف قضاء کرنی ہے روزہ کوڑنے کی کفارہ نہیں مسئلہ نمبر ایک یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی گمان وہم شک جے کہتے ہیں یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا یا جمع کیا صحبت کی بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا یعنی اقراح شرعی اقراح شرعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو صحیح دھمکی دے کہ اگر اگر روزہ نہ توڑے گا تو میں تجھے مار ڈال لوں گا یا ہاتھ پاؤ توڑ دوں گا یا ناک کان وغیرہ کوئی عزو کاٹ ڈال لوں گا یا سخت مار مار گا اور روزہ دار یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گزرتا ہے اس کو کہتے اکراہ شرعی یعنی کوئی بندہ کھانے پینے پر مجبور کیا گیا اکراہ شرعی کیا گیا اکراہ شرعی پایا گیا اگرچہ آپ نے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضاء لازم ہے یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا مسئلہ نمبر دو بول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تھا یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا یا احتلام ہوا یا قیع ہوئی اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا روزہ جاتا رہا یہ وہم و گمان پیدا ہوا اب قصدن کھا لیا اب ارادہ کر کے کھا لیا تو صرف قضاء فرض ہے صرف اس کے مدلے میں ایک روزہ رکھنا فرض ہے مسئلہ نمبر تین کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی جلی تک زخم تھا اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی دوا یا حکنہ لیا یا ناک سے دوا چڑھائی یا پتھر کنکری مٹی روئی کاغذ گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں یا رمضان میں بلا نیت روزہ روزہ کی طرح رہا یا صبحوں کو نیت نہیں کی تھی دن میں زوال سے پہلے نیت کی اور بعد نیت کھا لیا یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی یا اس کے حلق میں می کی بوند یا اولا جا رہا یا بہت سا آنسو یا پسینہ نگل گیا یا بہت چھوٹی لڑکی سے جمع کیا جو قابل جمع نہ تھی یا مرداد جانوار سے وطی کی یا ران یا پیٹ یا پر جمع کیا یا بوسہ لیا یا عورت کے ہونٹ چوسے یا عورت کا بدن چھوا اگرچہ کوئی کپڑا حائل ہو درمیان میں رکاوٹ ہو مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا یا ہاتھ سے منی نکالی یا مباشرت فہشہ سے انزال ہو گیا یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو یا عورت روزہ دار سو رہی تھی سوتے میں اس سے وطی کی گئی یا صبحوں کو ہوش میں تھی اور روزے کی نیت کر لی تھی پھر پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے سہری کھالی یا رات ہونے میں شک تھا اور سہری کھالی حالہ کے صبحوں ہو چکی تھی یا یہ گمان کر کے کہ افتاب ڈوب گیا ہے سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالہ کہ ڈوبا نہ تھا یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ افتاب ڈوب گیا اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا ان سب صورتوں میں صرف قضاء لازم ہے روزہ ٹوٹ جائے گا قضاء لازم ہے کفارہ نہیں مسئلہ نمبر چار مسافر نے اقامت کی مقیم ہو گیا حیض و نفاس والی پاک ہو گئی مجنون کو ہوشا گیا مریض تا بندہ مریض تا اچھا ہو گیا جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبرن مجبور کیا گیا کسی نے روزہ تڑوایا یا غلطی سے پانی میں غیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی کافر تھا مسلمان ہو گیا نابالغ تھا بالغ ہو گیا رات سمجھ کر سہری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی غروب سمجھ کا افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزہ کی مزل گزارنا واجب ہے روزہ کی مزل روزہ کی حالت کی طرح گزارنا واجب ہے اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا ان پر اس دن کی قضاء واجب نہیں باقی سب پر قضاء واجب ہے مسئلہ نمبر پانچ نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزہ کی نیت ہو سکتی تھی یعنی دہوال کبرہ سے پہلے پہلے اور نیت کربی لی پھر وہ روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضاء واجب نہیں ان دونوں پر جو بالغ ہوا مسلمان کافر جو مسلمان ہوا مسئلہ نمبر چھ بچے کی عمر دس سال کی ہو جائے تو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوائی جائے نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں اگر پوری طاقت دیکھی جائے تو رکھ کر توڑ دیا تو قضاء کا حکم نہ دیں گے اور نماز توڑے حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی اگرچہ دعوی کبرہ سے پیشتر اور روزے کی نیت کر لیں تو آج کا روزہ نہ ہوا نہ فرض نہ نفل اور مریض یا مسافر نے نیت کی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روزہ ہو گیا مسئلہ نمبر آٹھ صبح سے پہلے یا بھول کر جمع میں مشغول تھا صبح ہوتے ہی یا یاد آنے پر فورا جدہ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوا اور اسی حالت پر رہا تو قضاء واجب ہے کفارہ نہیں یعنی اسی حالت پر لگا رہا جمع کرتا رہا پیچھے نہ ہٹا یاد آتے ہوئے تو قضاء واجب ہے کفارہ نہیں مسئلہ نمبر نو میت کے روزے قضاء ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے یعنی جب کہ وسیعت کی اور مال چھوڑا ہو ورنہ ولی پر ضروری نہیں کر دے تو بہتر ہے سلو علی الحبیب یہ حد تک کون چیزوں کو بیان کیا جا رہا تھا کہ جنہ کے اندر روزہ دار کا روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے موسیقی موسیقی